بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چال رہے ہیں ٹھیک ہے امید صاحب سب لوگ ٹھیک ٹھا سائر کریسے ہوگے اچھا جی میں ہوں عبدالوحید ہنجرا اور آپ جہاں اس وقت ہمیں ہنجرا ڈیسی فوڈ کے آفیس سے آہ لائف دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم آپ لوگوں کے لیے ساری جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جہاں وہ پیکنگ اور آہ پینٹنگ وغیرہ سارا کچھ کر کے آپ لوگوں تک آرڈر وہ کر کے جو دیکھیں وہ والا ہمارا یہ افیس ہے اور اس کے علاوہ آج کل جو ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو آہ ایک مسئلہ آ رہا ہے جس کے لیے وہ بہت پریشان ہیں اور وہ ہزاروں سے لگا رہے ہیں لیکن کو فادہ نہیں ہوتا وہ ہے ان کے بال جڑنے کا مسئلہ ٹھیک ہے کہ ان کے جو بال ہیں وہ بہت جڑتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں اور اس طرح کا آہ سو مسائل ہیں بالوں کے تو ہم نے کافی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر تو اس کے بعد آہ یہ آہ ثابت ہوا ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ جو ہے وہ دیسی گی جو ہے وہ اس کو سر میں لگائیں آہ ٹھیک ہے اور سر میں لگانے سے آپ کو جو ہے وہ آہ ذہنی طور پر کافی سکون ملے گا اور آپ کو جو ہے پور سکون نہیں لائے گی اور اس کے آہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے بالوں کو جو وہ طاقت دے گا اور خوش کی ختم ہوگا جس پہ آپ آہ ڈیلی پہ اتنے شیمپو بغیرہ آہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ان سے آپ کا چھٹکارہ ہو جائے گا تو یہ ہے اس کا طریقہ کا لگانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نہانے سے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ہنجڑا ڈیسی گی جو تھوڑا سا لے لینا اس کو سر میں لگا کے ہلکی ہلکی مساج کرنی ہے تو سارے میں مساج کرنی ہے تو ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ نے نہا لینا ہے جب نہائیں گے انشاءاللہ آپ کو جہاں وہ آہ روٹین یہ چلتی رہے تو دوسرے تیسیزن یہ والا آہ صاحب نے لگا لے کریں جس سے آہ تھوڑے ہی دیل میں آپ کا جہای یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو جی دوسرا یہ ہے کہ آہ جو بیرونے مولک موالک میں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں یا کوئی آہ اور دوسرے ہیں وہ پاکستان میں آہ کہیں بھی ہنجرہ ڈیسی فور کی پاکستان مگوانی چاہتی ہیں تو ان کے لیے خوش خبری ہے کہ وہ پاکستان سے باہر ہیں تو وہاں سے بیٹھے ہمیں پیمنٹ کریں اور اپنا ایڈرسیں تو ہم جو ہے وہ آہ پاکستان کے گھر پہنچا دیں گے تو کل ہی ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے جو کسمر ہیں بہت پیارے انہوں نے جو ہے وہ سپین سے ہمیں آرڈر کیا انہوں نے سپین سے ہمیں پیمنٹ کی کہ جناب یہ اولی پیمنٹ ہے اور یہ آرڈر جہا ہی وہ جہلم میں ہمارے گھر پہنچا دیا جائے تو چھے کلوں گا دیسی گی تھا ہنجرہ دیسی گی تو گائے اور بینس والا تو وہ میں نے آرڈر ریڈی کر لیا تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے پیکنگ کر کے اور جو ہے وہ آپ لوگوں تک چیزیں بہت پہنچاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی دکھاتے ہیں آپ کو ہم اگر ہم یہ پیکنگ کیس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا ڈبہ ہے یہ والا ڈبہ ہے یہ ہے ایک کلوں کا یہ دو کلوں کا یہ بھی دو کلوں کا اور یہ ایک کلوں کا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ ہم پیکنگ کرتے ہیں اس کی یہ دراز کا ڈبا ہے کبھی ہم اس میں پیکنگ کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے وہ بلکہ ہماری اپنی بھی پیکنگ ہے اس میں بھی ہم جو ہے وہ پیکنگ کر لیتے ہیں تو یہ ہے جی آج آپ کو ہم ساتھ ساتھ میں یہ دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ پیکنگ کر کے لوگوں تک چیزیں پہنچاتے ہیں اچھا جی اس کی پیکنگ کمیت کو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم وقت ہمیں یہ خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو ہے وہ رتے میں کہیں ٹیکنگ لیک نہ ہو پیکنگ کا کوئی ایشو نہ ہو تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی جو ہے وہ کیر کرنے پڑتی ہے کیونکہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ دیسی گی جو پہنچے تو وہ بلکل جو ہے وہ سیف اور بغیر لیکن کے پہنچے تو یہ ساتھ والا چھوٹا سا ایک اور ان کا گفٹ جو ہے وہ میں ہمیں تیار کی ہے یہ بینسل عدیسی یہ سیمپل کے طور پر زیادہ آپ کو بھیج رہے ہیں کہ وہ ہماری یہ والی بھی پورڈکٹ دیکھیں تو یہ دیکھیں جی یہ والا ہم سارا جو ہے وہ جو سارا ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو اس طرح سے ہم ٹیکنگ کرتے ہیں اچھا اس میں ہم رکھیں گے یہ ہمارے ہیں جو آہ کارڈ ہیں جو ہم اس میں رکھیں گے تو یہ والے اور جسا یہ والا جو انوائس ہے یہ بھی ہم نے سارٹ کر دی ہے انوائس بنا کے ہم ساتھ میں دیں گے کہ یہ کس میں کا یہ دیکھیں جی ہم پڑھ کے دکھاتے ہیں آپ کو انہوں نے جو آئیٹم خریج ہیں وہ چھے آئیٹم ہیں پلاسٹک جار ہے ایک کلو کا ایک دو کلو کا ہے اور دو دو کلو کے ہیں پلاسٹک جار دو ایک کلو کے پلاسٹک جار ہیں ڈلیویو چارجز بھی ایڈ ہوئے ہیں اور دیسی کی بیانس والا جو ہے وہ آہ چھے کلو ہے ان کا اور یہ جو بیانس والا ہے وہ سو گرام ہیں تو اس طرح سے یہ ہم انوائس بھی ساتھ دیتے ہیں تاکہ کسمن کو پتک چل جائے کہ کون کون سی پورڈکٹس ہے اور کس کس کی آپ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ ہم ساتھ میں دیتے ہیں ایک بروشر ہوتا ہے کہ جس پہ ہم نے اپنی ساری پورڈکٹس اور تکہ سال دکھا ہوتا ہے آپ اس کو ضرور پڑیئے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اس کا ساتھ ساتھ سے یہ والا جو ہے یہ ڈریس ہے جہاں پہ پارسل جہاں وہ جانا ہوتا ہے تو یہ والا ڈریس ہے اور ایک ہم نے تو کارڈ بھی اس میں رکھ دیتے ہیں کہ کسمر کو ہمارا جو نمبر ہے وہ دوبارہ ڈھونڈنا نہ پڑے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ پیکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ ہم پیکنگ کی طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دکھائیں ذرا ادھر کہ ہم کس طرح سے اس کی پیکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پیکنگ بہت ہی دہان سے اور بڑے اچھے طریقے سے کرنی پڑتی ہے تاکہ رسے میں جب کوریئر کمپنیز کو ٹک کرتی ہے تو کہیں میں رسے میں کوئی ایشو نہ بنے تو اس کی پیکنگ کے حوالے سے جہاں وہ ہم نے بہت زیادہ سیاہ رکھنا ہوتا ہے کہ پیکنگ جہاں وہ کہیں سے لیکنگ نہ ہو کیونکہ پیکنگ ہی کیسی چیز ہے جس کی بدولت جہاں وہ آپ تک بہفاظت اور اچھے طریقے سے چیز پہنچائی جا سکتی ہے تو جی آج یہ جیلم جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جیلم والوں آپ بھی جہاں وہ ڈال بیٹھے دیسی گی ہزیوہ 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 دیسی گی آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو آپ کو جہاں وہ ہم ڈال بیٹھے دیسی گی گھڑ چکر مکھن شہد اور اس طرح کی سائی پہنچائیں گے کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو خالص چیزیں جہاں وہ آپ لوگوں کے گھر میں جہاں وہ پہنچائیں گے ٹھیک ہے یہ پیکنگ ان کے کمپلیٹ ہونے والی ہے تو پیکنگ کے بعد ہم اس کے اوپر جہاں وہ لگا جائیں گے لیبل لگانے کے بعد ہم ہم اس کو کوریر کمپنی لیپرڈ کوریر کمپنی جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے اس وقت چھائی ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ذریعے ہم جو ہے وہ بیج جو ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں جو ہے وہ ایک دو دن کا مارکن کا سیاہ کریں کہ ایک دن جو ہے وہ ہم نے پہلے آرڈر کرنا ہے یہ دو دن کیونکہ کوریر کمپنی کا ہوتا ہے یہ جب آرڈر لے کے جاتے ہیں تو ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آپ کو جہاں وہ پریشانی کا پھر سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آرڈر تقریباً آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اب لیبل لگائیں گے کہ جو ہے وہ جس جگہ کا پاسل ہے وہاں پہ باحفادت پہنچے تو آج کی جو ہماری ویڈیو اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ پتا چال جائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم آپ لوگوں تک دیسی گی گھوڑ شکر مکھن اور شہد کتنی مہنز کے ساتھ آپ لوگ تک پہنچ جاتے ہیں یہ ہم صرف آپ لوگوں کے لیے ہی دین راج مہنز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ گھر بیٹھے آرڈر کریں اور دیسی گی گھوڑ شکر مکھن شہد لال مجھ دڑا مجھ بیسن اور ہلزی اچھا دوسرا یہ ہے کہ آج کیا ہم دانشریف آ رہے ہیں تو بیسن جہاں وہ لوگوں کو پیور نہیں ملتا تو ہم جناب بیسن بھی ہمارے پاس ہوتا ہے بنکل بیسٹرین بیسن ہیں پیور تو آپ جہاں بیسن کا بھی ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں ہم بیسن بھی آپ کے گھر جہاں وہ پہنچائیں گے کیونکہ دس کلو کا پاس ہوتا ہے دریگری انتہائی کام ہے تو آپ جو ہے وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا آج کا جو مقصد مین میرا مقصد صحیح یہ تھا کہ آپ لوگوں بھی پتا چلے کہ ہم جو ہے وہ جس طرح کی پیکنگ کر کے جو ہے وہ دیسی گی بھوڑ شکر مکھن ساری چیزیں جو ہے وہ تمام قسم مطق پہنچاتے ہیں ہمارے پاس بیسی گی جو ہے وہ تین ورائٹی ہیں ایک ہے گائے اور بینسوں کا کیونکہ یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا ہے ہمارے پاس اکیلا بینس کا ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ اکیلا ہے گائے گا کیونکہ ہر بندے ہی اپنی اپنی پساند ہوتی ہے کسی کو گائے کا پساند ہوتا ہے کسی کو بینس کا پساند ہوتا ہے اور تو ہم نے ہر بندے کی جو ہے وہ ضرورت کا سیاہ رکھا ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل خالص چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں تو تک پہنچائیں گے ہماری جو سروس ہے وہ پورے پاکستان میں ہے پاکستان میں ہے کراچی سے لے کے کشمی تک جو ہے وہ ہمارا پاسل جہاں وہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کراچی سے لے کے کشمی تک جو ہے وہ ہمارے سارے پاسل جاتے ہیں اچھا اس کے اوپر ہم یہ والا لگاتے ہیں کہ جناب آپ کو جو کوریر کمپنی ہے اس کو پتا چل جائے کہ اس میں کوئی لیکوڑ چیز ہے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ لے کے جائیں تو جی یہ والا فرائی انجل بھی اس کے اوپر لگی ہے گلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس میں ٹوپنے والی یا کوئی لیکوڑ چیز ہے تو آپ اس کو انتہائی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ پہنچائیں تو جی یہ والی تھی ہماری آج کی پیکنگ جس میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے پیکنگ کٹ کے اور ساری چیزیں لگا کے اوپر انوائس ڈال کے بروشر ڈال کے اور اپنے جو ہے وہ کارڈ ڈال کے کیونکہ آہ آپ کو نیکس ٹائم جب بھی ہم سے رابطہ کرنا پڑے تو آپ کو کسی بھی مشکل جو ہزا ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ والی جو ہیں آہ پورڈر سے انشاءاللہ جیلم میں آہ جو ہے وہ دو تین دن میں پہنچ جائے گی تو جیلم پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو یہ سارا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو ہم نے پیکنگ میں دکھائی کہ ہم کس طرح سے پیکنگ کرتے ہیں تو یہ سارا جو ہے وہ پروسیجر ہم نے آپ کو دکھائی امید ہے آپ کو یہ ہمارا پروسیجر پسند آیا ہوگا تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ہے وہ ویڈیو آپ کو آہ اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تو آپ سے درخواست ہے کہ قائم لسک کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹنکے بڈن کو پریس کریں تاکہ آہ آنے والی ہاتھ نئی ویڈیو یہاں وہ آپ کو آہ ملتی رہے تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ آہ آپ کو اجاز دیتے ہیں آپ سے اجاز دیتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو میں ملیں گے نئی ایک ٹوپک کے ساتھ اپنا شاہ رکھے گا اوکے اللہ